سلام علیکم ویڈر شیٹر گوٹ فارم کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزوان شوہ برشاد آج اس پیچل ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے بکروں اور بکریوں کو کوئی پرانی کھانسی ہے کوئی نزلہ کام لگا ہوا یا فپروں کی سودش ہو گئی ہے یا کوئی بھی ایسا نظامین تنفذ کا جو ان کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہیں تو اس کا حل اس کا ٹریٹوینٹ اس کا علاج کیسے ممکن ہے بغیر کسی دوائی اور دارو کے ایک دیسی نصحے کے ساتھ بلکل آسان اور سادہ سا اور بہت مفید نصحہ ہے جو کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا میری اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ انفرمیشن حاصل کیجئے گا اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے گا جو کہ گوڑ فارمین کے شکین ہیں تو اگر آپ کے بکروں اور بکریوں کو کسی بھی طرح کی پرانی خانسی لگی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی قسم کی میریسن نہیں لینی کوئی دوائی دارو نہیں کرنا بس آپ نے ویٹرنری سٹور جو ہے ان کا جو ویٹرنری مطلب سٹور ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے جا کے ان سے ایک یہ سیلائن الیکچری جو ہے یہ چٹنی ملتی ہے وہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ نے لے لینی ہے اور اب اس کا طریقہ بتاتا ہوں آپ نے اس کو کیسے کیلان ہے یہ والی چٹنی جو ہے یہ جانور کی کسی قسم کی جو پرانی خانسی ہوتی ہے نظامی یہ تنفذ کے جتنی بھی بیماری ہیں اس کا یہ مکمل علاج ہے پیپروں کی سوزش ہوا کی نالیوں اور سوزش جو ہے ہر قسم کی سوزش کا بہترین اس کا علاج ہے اگر جانور کو نزلہ ہے تو آپ اس کے یہ والی جو ہے میڈیسن اس کے ساتھ آپ گوڑ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں تھوڑا سا ٹھیک ہے آپ نے یہ پچیس گرام کا ڈوز لے لینا اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے گوڑ جو ہے وہ ایڈ کر لیں پچیس گرام کے ڈوز میں ٹھیک ہے گوڑا آپ نے ملا کہ اپنے بکروں کو بکریوں کو صبح پچیس گرام ٹھیک ہے اور شام کو آپ نے جو ہے وہ پندرہ گرام دے دینا ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ ویسے آپ نے ان کو ڈیلی دینا ہوتا ہے مگر اگر آپ کے جانور کو پرانی خانسی ہے ٹھیک نہیں ہونے والی ہے ایسے آپ کو لگتا ہے کہ جانور کو بہت ہی پرانی خانسی ہے تو آپ نے ایک ٹائم صبحوں میں پچیس گرام دینا ہے گوڑ میں مکس کر کے اور شام کو بھی آپ نے پھر پندرہ گرام دینا ہے تو جب آپ کا بکرہ بکری بلکل ٹھیک ہو جائے تو آپ نے یہ جو ہے نئی کھلانا پھر اس کے بعد میں تو انشاءاللہ ایک سے دو دن میں جو آپ کے بکرے چھترے اور بکریاں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی ان کی ہواکن آلیوں کا یہ جو بلکل مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ننامی طرح پس جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور ان کی خانسی جو ہے پرانی ہر طرح کی وہ ہتم ہو جائے گی تو یہ ایک چھوٹی سے نصحہ میں نے آپ کو دسی بتا دی گا سوپر سے لائنے لکچری ہے مارکٹ میں ان کی بہت سی کاپیاں آگئے ہوئی ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے صرف یہی چیز جو ہے اس کو تلاش کرنا ہے سب بھی میں نے ٹرائی کی ہوئی ہیں مگر یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے اس میں السی ملٹھی کلمی شورا نشادر سونف شیرہ وغیرہ شامل ہے اور آپ اس میں گڑ جو ہے اس کا استعمال ضرور کرنا ہے کیونکہ گڑ جو ہے وہ جانروں کی خانسی میں بہت ہی زیادہ جو ہے اس کا ایک فائدہ مند ایک حصہ ہے گڑ کا تو آپ نے گڑ کا استعمال ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو جلدی سے لائک اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ